بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشیاں منائی جا رہے ہوں گی ہر گھر میں آج پارٹی کا اتمام ہوگا جو بچیاں رخصت ہو کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں شادی ہو کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں ماں باپ خوش ہوتے ہیں بچیوں کو دیکھ کر لیکن ایک ایسے وقت میں جب ہر کوئی اس طرح سے خوشیاں منا رہا ہو عید کا مقصد یہ ہوتا ہے خوشیاں باٹنا ایک دوسرے سے گلے ملنا ماضی کی باتوں کو بھلانا آگے بڑھنا اسی کو عید کہتے ہیں عید خوشیوں کا تہوار کہلائے جاتا ہے ایک ایسے خوشی کے تہوار کی موقع پر میدی کازمی صاحب کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئے گزرشتہ روز میں نے ویڈیو دیکھی تھی لیکن مصروفیات کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن جناب آج بہت ساری باتیں کرنی ہیں آج میدی کازمی صاحب نے جس طرح سے عید کے دن ایک ویڈیو بنائی اور وہ دعا زہرہ کے والے سے بنائی تھی اور ایک دعا زہرہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جناب ان دونوں کے اندر کتنے تزداد ہیں کتنی چیزیں ہیں کتنی اخلاقیات ہیں یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے انسٹرگرام کا لنک میرا آ رہا ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ انسٹرگرام پہ مجھے فالو کریں کیونکہ جو چیز میرے پاس اپ ڈیٹ آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے انسٹرگرام پر لگاؤں اور بعد میں اس کی ویڈیو بناتا رہا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے طویل دورانیاں چاہیے ہوتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور مصروفیات سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیر جناب آتے ہیں اپنے واپس اپنے ٹاپک پر جناب میدی کازمی صاحب کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئے عید کے دن انہوں نے ویڈیو بنائی اور جو عید کی مسررت ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے جو تہوار کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ چہرے پر نظر نہیں آنی تھی اور اس کی معقول وجہ ہے وجہ یہ جناب کہ ان کی بیٹی شاید ان کے پاس ابھی نہیں ہے بڑی بیٹی اسی وجہ سے وہ اتنا زیادہ رنجیدہ اور خمزدہ اور افسوس میں ہے جناب وہ اپنی بیٹی کے لئے دعا زیرہ کے لئے پیغام دیتے ہیں کہ جناب جلدی واپس آجاؤ تمہاری بہنیں تمہارے ماں باپ تمہارے منتظر ہیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں جتنا تم سے پہلے پیار کرتے تھے اس سے زیادہ ہم تم سے آج پیار کرنا ہے لیکن واپس چلی اور بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں دو سے سوا دو منٹ کی یہ ویڈیو تھی اور جب میں یہ ویڈیو سن رہا تھا تو اس کے اندر مجھے مہدی قازمی صاحب کا کرب اور درد محسوس ہو رہا تھا جناب جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں اچھا میری ناہ مہدی قازمی صاحب سے کوئی رشتداری ہے اور نہ ہی دوہ زہرہ یا زہیر سے کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے لیکن جب بھی میں مہدی قازمی صاحب کے حق میں بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار ایک لڑگی اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہے اور آپ اس طرح کی بہودہ اور بیٹھنگی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب مہدی قازمی صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں اور دوہ زہر اپنی مرضی سے گئی ہے ایک پیغام میں ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جناب بیٹیاں ہر ایک کی گھر میں ہوتی ہیں بہنیں ہر ایک کی گھر میں ہوتی ہیں کل کو آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اپنی مرضی سے اگر آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہوگی اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوگی میں تھوڑا دل کھول کے بات کر رہا ہوں دل بڑا کر کے بات کر رہا ہوں چلیں دوہ زہرہ کا جو موقف ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لئے سچ مان کے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی یہ چاہے کہ جناب ہم کسی کے ساتھ شادی کر لیں اور آپ کی نظر میں وہ شخص نہ مناسب ہو صحیح نہیں ہو یا پھر آپ کی جو بہن یا بیٹی اس عمر میں نہ پہنچی ہو کہ آپ کہیں کہ بیٹا بھی تم اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہیں تو پھر آپ اس کو کیا جواب دیں دوہ زہرہ اپنی مرضی سے گئی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب اپنی مرضی سے گئی ہے اغوا کا جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ ایک طریقے سے شاید ہر ایک کی مسلحت ہوتی ہے ہر ایک کی معاملات ہوتے ہیں ہر ایک کی مسائل ہوتے ہیں شاید انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لئے کیونکہ معاشرے میں جس کے گھر سے بیٹی اور بہن رخصت ہو جائے نا بنا کسی اطلاع کے اس کو ویسی بول بول کے مار دیا جاتا ہے اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یار یہ تو بدنامی کا کلم اس لڑکی کو نہیں کہیں گے لیکن ماں باپ کو بول بول کے بول بول کے مار دیا انہوں نے کسی مقصد کے تحت اغوا کا مقدمہ درج کر آیا ہوگا لیکن جناب مسلحت ہوتی ہے انسان اب میدی کازمی صاحب نے گزشتہ روز جو ویڈیو بنائی اس ویڈیو کو دیکھئے کین جانی ہے میں بھی تھوڑا سردہ ہو گیا کہ عید کے دن عید کے تہوار میں جہاں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں انتظار کرتے ہیں جو بیٹیاں رخصت ہو کر جا چکی ہوتی ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ واپس آئیں گی بیٹیاں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لئے کافی زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ عید کا دن ہے ماں باپ سے ملیں گے یہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک تہوار ہوتا ہے یہ ملنے کا ایک تہوار ہوتا ہے میٹھی عید سے زیادہ بکرہ عید میں عید العزہ میں رش گہما گہمی رونک اپنے عروج پر ہوتی عید سے پہلے بھی عرید کے بعد لیکن ایک ایسے موقع پر میدی کازمی صاحب کا جو گھر ہے وہ سنسان ہے وہ سنسان اس لئے ہے کیونکہ ان کی بیٹیوں کے گھر پر آئیں اب یہ تو میدی کازمی صاحب کی بات ہو دوسری جانب آپ دیکھئے دوازہرہ کا ایٹیٹیو اب یہ اس سے بلوائے جا رہا ہے بولی جا رہا ہے جو بھی میٹر ہے میں نہیں کہوں گا کیونکہ جو جو لوگ اس سے مل چکے ہیں میں آپ کو یہ گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں میری بات تب حروسہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ بات گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ انتہائی بے مرورٹ ٹائپ کی لڑکی ہے اگر اس کے ساتھ اکیلے میں کسی نے ملاقات کی ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑی شخصیت ہے اس سے پوچھوں گا ضرور اگر وہ چاہیں گی کہ میں ان کا نام لوں تو میں ضرور لوں انہوں نے کہا کہ اس کا جو انداز تھا نا بات کرنے کا وہ انتہا سے زیادہ مغروریت سے بھرا ہوا تھا انتہا سے زیادہ مغرور انداز میں وہ بات کرتی تھے کہ جیسے اس نے کوئی کائنات فتح کی اس نے کوئی جنگ فتح کی میں آپ کو حقیقی طور پر ہی بیان دیکھا اس کا لائف سیشن آپ نے دیکھا تھا جس طرح سے اس نے ماباب کے لئے جن الفاظ کا استعمال کیا تھا وہ کسی بھی محذب معاشرے میں چلیں غیر محذب معاشرے میں بھی قابل قبول تسلیم نہیں کیا جاتا میں انگریزوں کے معاشرے کی بات کر لیا جہاں پر ماباب کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک نہیں کیا جاتا جس طرح سے کیا جانا چاہیے دین اسلام تو دنیا کا سب سے بہترین اسلام ہے نا اس میں ماباب کے ساتھ بڑے حسن سلوک کی بات اس طرح کا رویہ رکھنا اور اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا انتہا سے زیادہ غلی زرکت سمجھی جاتی ہے اور دعا زیرہ دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں اور سلام ہے ان لوگوں کو جو اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے جن میں وہ یوٹیوبر بھی شامع ہیں میرے ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے نہ ہی کوئی دوستی ہے نہ کوئی سلام دعا ہے نہ ہی کوئی بات چیز ہے لیکن میں کم سے کم کسی بھی بچی یا بچے کو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے بڑھتاؤ کرتے اور ان کے لئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہرگز نہیں سوسی نہ سوس سکتا ہوں نہ تسلیم کرو اور وہ خاتون ہس ہس کے ہس ہس کے اس سے وہ بلوا رہی تھی بقاعدہ سے ان کو پنچ کیا جا رہا تھا کہ تم اس طرح کی الفاظ ادا کرو تاکہ ان کا جو موقع ہے وہ اسے ثابت ہو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لئے آپ ایک بچی کو وہ اپنے باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہوں اور اس کے خلاف ایک غلیظ الفاظ اور زبان استعمال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جناب اس پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں بین رائے کازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں عید کے بعد ایک بڑی خبر آنے والی ہے کیونکہ ابھی ویڈیو کافی زیادہ بڑی جائے گی میری کوشش ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام چیز بتاؤں لیکن جانے سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ جناب آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اللہ حافظ موسیقی